اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب زدنی المن نافیہ وَإِذَا مَرِسْتُ فَوَوَ يَشْفِينَ صَدَقُ اللَّهُ الْعَظِيمِ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ علی ابن عباس مجوسی ہے جن کو حیلی عباس کے نام سے بھی جو ہے مغرب کے اندر جانا جاتا تھا سب سے پہلے کہ یہ ایک طبیب تھے اور یونانی طب کے بہت ماہر طبیب تھے ان کے تارروف کے بارے میں آتا ہے سب سے پہلے طبیب کا تارروف لکھنا ہوتا ہے ان کے تارروف کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یونانی کے طبیب تھے اور اس وقت جو ہے کافی مشہور تھے اور کافی لوگ ان کو جانتے تھے کیونکہ طبی خدمات سے یونانی جو ترقی ہوئی ہے ان کی طبی خدمات سے وہ دوسرے طبیبوں کی بنسبت سب سے زیادہ ہوئی ہے یہ ایران کا ایک شہر تھا اکثر طبیب ایران کے ہی رہنے والے تھے زیادہ تر طبیبوں کا تذکرہ ایران سے ہی جا کر ملتا ہے وہیں پر ان کی پیدائش وغیرہ ہوئی ہے ان کے ایران کا ایک شہر تھا حواز وہاں کے یہ رہنے والے تھے اور 930 ایڈی کے اندر جو ہے ان کی پیدائش ہوئی مجوسی جو ہے یہ آگ کی پوجہ کرنے والے تھے آتش پرست تھے اسی مناسبت سے جو ہے ان کو مجوسی کہا جاتا ہے اور ان کا اصل نام علی ابن عباس مجوسی پڑھا مغرب کے اندر ان کو حیلی عباس کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ طبیب جو کہ یونانی طب کی خدمات انجام دیتے ہوئے 994 ایڈی کے اندر جو ہے وفات پائے کتنے ایڈی میں 994 ایڈی میں تعلیم و تربیت کے بارے میں طبیب کا جب دوسرا پوائنٹ تعلیم و تربیت ہے تو انہوں نے جو ہے طب کی تعلیم جو ہے اپنے استاد شیخ ابو ماہر اور موسی بن سیار موسی بن سیار یہ پوچھ سکتا ہے کہ مجوسی نے طب کی تعلیم کس سے سیخا تو شیخ ابو ماہر اور موسی بن سیار سے انہوں نے طب کی تعلیم سیکھی اور فلسفہ اور منطق کے اندر انہوں نے کافی مہارت حاصل کی طب کے ساتھ ساتھ یہ بہت بہترین فلسفی بھی تھے اور بہت بہترین منطق کے جاننے والے بھی تھے اور دوسری ایک چیز ان کی یہ تھی فضل و کمال کے اندر یہ بہت اچھے جو ہیں نقاط پرست تھے دیکھئے فضل و کمال میں تین چیزیں اس کی اہمیت کی عامل ہے سب سے پہلے کہ بحیثیت طبیب دوسرا ہے بحیثیت نقاط اور تیسرا ہے بحیثیت مصنب بحیثیت طبیب کے جو ہے کہ یہ جس وقت کا طبیب تھا دس سنچری کا جو ہے یہ طبیب تھا اس وقت جو ہے سلطان عزدد دولہ کا جو ہے یہ طبیب خاص تھا یعنی اس کا رائٹ ہینڈ تھا جب بھی کچھ بیمار پڑتا گر بادشاہ تو یہ اس کا جو ہے کیا کرتا طبیب علاج کیا کرتا تشکیص مرض جو ہے اکثر اس کو اتنی مہارت ہو چکی تھی تبابت میں جب بھی کوئی مرض اس کے سامنے آتا تو یہ فوراں جو ہے اس کو اس کے قوزے سو یا پھر اس کی تشکیص ہو اس کی جاچ ہو وہ بغیر اس کو جو ہے معاینہ کرتا تھا اور اس کا ٹریٹمنٹ کرتا تھا اور مریض جو ہے فوراں شفایاب ہو جاتا تیسرا پوائنٹ ہے کہ یہ اکثر مریض کو جو ہے شفا خانہ جا کر جو ہے اسپتال میں یعنی ہسپٹل میں جا کر جو ہے مریض کو دیکھتا تھا اور باقاعدہ پورا اس کا پہلے معاینہ کرتا تھا فیزیکل اگزامینیشن کرتا تھا اور اسی کے بعد جو ہے یہ نسخے تجویز کیا کرتا تھا اکثر جتنے بھی بڑے بڑے حکیم گزرے ہیں وہ لوگ جو بھی نسخے تجویز کرتے تھے وہ سستی دعواؤ کے اور کم سے کم دعواؤ کے جو ہے نکات بحیثیت نکات نکات کہتے ہیں کہ گلتیوں کو جو ہے بتانا کہ کیا گلتی یہاں پر ہوئی ہے کیا گلتی نہیں ہونا چاہیئے تھی کس طریقے سے ہونا چاہیئے تھا تو ان کا جو ہے ٹپ کی بنیاد پر یہ بہت ماہر طبیب تھے جس طریقے سے میں نے بتایا ہوں دوسری ایک چیز کہ ان کا ٹپی معاینہ اتنا وسیع تھا یعنی جب بھی ہم کوئی معاینہ کرتے کسی بھی ٹپ کی چیز کے اوپر تو اتنی گور و فکر کے ساتھ پڑھتے کہ اس کو بغور معاینہ کرتے اور اس چیز کو سمجھتے بحاصل کرتے اور اس کو سمجھ کر اتنا پڑھتے کہ بعد میں وہ چیزیں ان کو جو ہے یاد رہ جاتی اور ہر کتاب کا جو ہے انہوں نے بغور معاینہ کیا یعنی اس کو سمجھ کر پڑھا اور اکثر چیزوں کے اوپر یہ تنقیت کیا کرتے تھے یعنی بتایا کرتے تھے کہ یہاں پر کیا خامی ہے اور وہ جو بھی خامی بتاتے تھے وہ پوری درست ہوتی تھی اکثر انہوں نے یہ کہا کہ جالینوس اور بخرات کے کچھ چیزوں کے اوپر انہوں نے تنقیت کی کہ انہوں نے بتایا کہ جالینوس کی کچھ چیزیں اتنی زیادہ وسیع سمجھائی ہوئے اتنی زیادہ بتایا ہوا ہے معلومات اس میں کہ اصل جو اس کا مقصد ہے وہ مقصد جو ہے فوت ہو جاتا ہے یعنی اس کا پتا ہی نہیں چلتا کہ اس میں مقصد کیا ہے اور بخرات کا بتایا کہ بخرات کی کچھ چیزیں اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے کیا اس کا ریزلٹ ہے وہ ہم کو پتا نہیں چلتا ہے اس طریقے سے انہوں نے جو ہے دونوں پر جو ہے تنقیت کیے اور دوسرے اطبعوں کی بھی انہوں نے خامیہ بتائیں اور اس کو جو ہے اطبعوں کو بتانے کے بعد جو ہے ان کو اجاگر کیے تیسری کے بحیثیت مصنف جو ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی کامل السنات جس کا نام تھا اب کامل السنات کے تعلق سے ہم مکمل دیکھے گے پہلے کہ کامل السنات کو جو ہے کامل السنات کے مترادف نام میں کتاب الملکی بھی آتا ہے کتاب القوانین آتا ہے اور اس کو لاتینی لفظ جو ہے لائبر ریجیس کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے تارروف کی بات کی جائے تو یہ ایک اہم طبعی کتاب ہے طبعی یونانی کی کتاب ہے جو عربی میں لکھی گئی اس کے لکھنے والے مصنف جو ہے علی ابن عباس مجودسی ہیں جن کا زمانہ حیات دس سنچری کے جلیل قدر طبیب میں شمار ہوتا تھا انہوں نے یہ تصنیف جو ہے بادشاہ عزدد دولہ کے لئے لکھا اور ان کو جو ہے اس وقت جو ہے مصنف کو صاحب کامل کا درجہ دیا گیا یہ کوئشن آ سکتا ہے آپ کو ایم سی کیوز میں کہ صاحب کامل کا درجہ کون سے طبیب کو دیا گیا تو کامل السنات کے لکھنے والے جو طبیب ہے علی ابن عباس مجودسی کو جو ہے کون سا درجہ دیا گیا کامل السنات کا اسی طرح کہ ابن سینہ نے کہا کہ میری نظر سے اگر ایک بار بھی کامل السنات اگر گزر جاتی تو میں القانون فتیب کو جو ہے نہیں لکھتا یعنی اس کی جو ہے تصنیف نہیں کرتا اور اسی طریقے سے یہ کتاب جو ہے مشرق اور مغرب دونوں کے اندر جو ہے بہت اہمیت کے حامل ہوئی اور اس کتاب کو لاتینی لفظ لائبر ریجیس کے نام سے جانا جانے لگا زخامت کی بات کی جائے تو زخامت کے اندر کتاب کی دو چیزیں ہوتی ہیں پہلا تو تعریف ہوتا ہے دوسری ہوتی ہے زخامت اور تیسرا ہوتا ہے ترجمہ کس میں کیا یا اشاعت کونسی پبلیکیشن سے ہوئی تو زخامت کی بات کی جائے تو اس کی دو جلدے تھی اور بیس مقالات کے اوپر یہ کتاب لکھی ہوئی تھی یعنی دو جلدے جو ہے وہ بیس مقالات میں لکھے ہوئے ہیں پلس سات سو تریسی سیون ایٹی تری ابواب کے اوپر یہ کتاب جو ہے مشتمل ہے دو جلدوں کے اندر بیس مقالات اور سات سو تریسی ابواب میں اسی طریقے سے اس کتاب کی جو ہے اشاعت وہ ترجمہ کی بات کی جائے تو اٹھرہ سو چھئی سٹھ میں لاہور اور اٹھرہ سو ستیتر میں کاہر کے مقام سے جو ہے اس کی اشاعت ہوئی بھارت کے اندر جو ہے بھارت میں نامی پریس لخنو اور منشی نول کشور سے اس کی اشاعت ہوئی اور اس کو اردو میں لکھنے والے اس کا ترجمہ کرنے والے جو ہے یہ کوششن آ سکتا ہے کہ کامل سنات کا بھارت میں اردو ترجمہ کس نے کیا تو ان کا مکمل نام آپ لوگ لکھ لو یہاں پر حسین کنتوری دکھ رہا ہے صرف لیکن ان کا مکمل نام ہے گلام حسین کنتوری انہوں نے جو ہے اس کو اردو میں ترجمہ کیا اسی طریقے سے مغریب میں لاتینی ترجمہ جو ہے سب سے اول جو ہے وینس نے کیا جو کہ چودہ سو بیننو میں کیا گیا اور اسی طریقے سے جو ہے لائنس نامی ایک ڈاکٹر گزرے ہے انہوں نے پندرہ سو تیئیس کے اندر جو ہے اس کا لاتینی ترجمہ کیا اور آج بھی یہ کتاب جو ہے دو زبانوں کے اندر دستیاب ہے ایک عربی ہے اور دوسرا اردو ہے یہ کامل سنات زیادہ اہمیت رکھتی ہیں کیونکہ اس کے طبیب جو ہے وہ بہت جلیل القدر اس وقت کے طبیب تھے اس وجہ سے اس کتاب کے جو ہے زخامت کو زیادہ دھیان سے دیکھئے اور اس کتاب کے مصنف کو زیادہ اہمیت دیجئے اور اس کے جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ کو آپ زیادہ اہمیت دیجئے امیت کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا سب کو سمجھ میں آیا ہوگا